اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ آنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِ عَلَيْكُمْ 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 مقام عابدی سیرت ایک پہلو تاڑے سمنے رکھنا چاہنا اللہ رب العالمین لی تعریف بڑائی حاج تروائی مشکل کشائی بیان کرن تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام اس نبی اتحون جس نبی رسول نو اللہ نے ساری کائنات نالو اللہ افضل بہتر اشرف اکمل بنا کے ختم نبو و دا تاج پہنا کے میری تاڑی رہنمائی واسطے سارے جگدہ نبی رسول بنا کے مبوس فرمایا اللہ رب العالمین اس پیغمبر دی سہیمان اندر عزت احترام اور اطاعت اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائی اس پیغمبر دی تاریف شان عظمت ماشاءاللہ اج دیر تو علماء کو سن دے آ رہے ہیں اور الحمدللہ میرے تو بعد بھی ہاں جی انشاء اللہ تعالی علماء کرام دا بیان ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم ڈالا تو میں کہنا کہ اسی ایک چند کڑیاں دے اندر یا ایک رات دے اندر پیارے نبی دی عظمت نو کی بیان کر لینے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان بیان کرن والے علماء بیان کر دے کر دے زندگیاں ختم ہو گئیاں صحابہ اکرام آپ دی عظمت نو بیان کر دے گئے تابعین تبا تابعین محدثین مفسرین اس سارے اندھیاں زندگیاں ختم ہو گئیاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مکمل میں تے چند جملے اس طرح دے کہہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت دے بارے کیا کرنا ساری عمر بیان کر یہ ختم ہونیاں نہیں ساری عمر بیان کر یہ ختم ہونیاں نہیں سفتہ سونے محمد دی شان دیاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر بیان کر یہ ختم ہونیاں نہیں سفتہ سونے محمد دی شان دیاں وزہا چہرہ و لیل سلوفان شانہ دس دیاں ایتاں قرآن دیاں لو کی پتھر مارن او دعا دے وے لو کی پتھر مارن او دعا دے وے اے خوبیاں نبی سلطان دیاں کرو تابعہ داریاں اس نبی دیاں امیدان رکھ لو پھر جنت نو جان دیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے بچو ایک پہلو بیان کرنا چاہنا جنے بارے بچ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنے آن دا مقصد اینا نو داست دے و آپ فرما دنے انما وہیستو لیو تمیم مکاریم الاخلاق لوگو میرے آن دا مقصد ایم میں لوگان دے اخلاق ٹھیک کر دے ماں آپ نے فرمایا میرے آن دا مقصد ایم میں لوگان دے اخلاق ٹھیک کرنے نہیں میں اور تُساں آج دیکھنا ہے کہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اخلاق نو ٹھیک کرنا چاہا کیا آیا اسی اپنے اخلاق بہتر کیتے نے کہ نہیں کیتے اگر کیتے نے تے رابدہ شکر ادا کریے اگر نہیں تے پھر اسی اپنی اصلاح دی فکر کریے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اخلاق دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال بہتر ہے نا او بندہ ایمان دے لحاظ نال بھی بہتر ہے اخلاق نو ہی ایمان دا میار قرار دیتا آپ فرما دینے جیڑا بندہ اپنا ایمان تولنا چاندہ ہے پرخنا چاندہ ہے اس بندے واسطے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر فرما رہنے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا لوگو جیڑے بندے دا اخلاق اچھا ہے سمجھ لو او دا ایمان بھی مضبوط ہے جنہ اخلاق اچھا ہوئے گا او دا بول چال اچھا ہوئے گا انجھ سمجھ لو جدو کسے پانی ویچ یا کسے جگہ ویچ وٹا مارو گے جو کچھ ہوئے گا نا اوہ ہی بار نکلتا جی پانی ساف ہے تے ساف ہی بار آئے گا جی بیچ گندگی ہوئے گی تے بار گندگی ظاہر ہوئے گی اسی طرح جی بندہ دلوں ساف ہے نا جی بندے دا دل ساف ہے جی اندروں اچھا ہے تے ایدی زبان تے الفاظ بھی اچھے ہونے 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 اے باروں کپڑے بڑے اس طریق کر کے پڑے پیارے پائے نے تے اچھے قیمتی کپڑے پیارے نے اپنی شکل و صورت بڑی تو ہوگی نا کے بڑے اچھے انداز میں چھ نکل دا لیکن کدے اے بھی ویکھیا کر اے تیرے کپڑیاں نو لوگانے بیکھنا ہے اے تیرے چہرے نو لوگانے دیکھنا ہے پر ارش والا رب کی گھن دا ایک چیز ہے وہ میں بیکھنی ہے ایک چیز رب نے دیکھنی ہے ایک لوگانے دیکھنی ہے جڑی لوگانے دیکھنی ہے لوگاں دی نگاہ تیرے کپڑیاں تے ہوئے گی لوگاں دی نگاہ تیرے چہرے تے ہوئے گی لیکن عرش والا رب کے اندر اِنَّ اللَّهَ لَا يَمْزُرُ اِلَا سُوَارِكُمْ مَا تَعْدِيَا سُورْتَنِي وِكْنِي آمد اس واسطے کے سورتاں تے میں آپ ہی بنایا آنے اللہ اندر تا دیا شکلا میں نہیں بھیدھا شکلا تے میں آپ ہی بنایا آنے تے میں تا دیکھ مال والوی نہیں دیکھ دا کیونکہ مال بھی میں آپ ہی دیتا ہے کسے نو بودہ دیتا ہے تے کسے نو تھوڑا دیتا ہے اِن مال والوی میں نہیں دیکھنا وَلَاكِ يَمْزُرُ اِلَا قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ اللہ دیکھ دا تا دے دلان والوی تا دے عملان والوی جڑی چیز لوگاں نے بکھنی انہوں پاک ساب رکھنے انہوں سونا بنا کے رکھنے تے جڑی چیز رب نے بکھنی او دی سفائی دا کدے خیال ہی نہیں ہوگی میرے بھائیو آؤ ذرا غور کریے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم فرما دنے آسانو ہم اخلاکا مومن بندہ ہوئے جڑا بندہ اخلاک دا اچھا ہوئے گا جڑا اچھا اخلاک والا وہ اللہ نو پیارا بندہ ہے او مہنو تے تینو پیارے نبی نے کس طرح سمجھایا ہی ذرا کوئر کرنا میرے پیارے پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم کی فرما رہنے آؤ پر ماندنے لوگو جڑا بندہ اللہ رب العالمین دی ذات واسطے نرم ہو جائے اپنا اخلاک اچھا بنا دے ہوئے ایک ہو جا اچھا اخلاک میرے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی مسال دی تھی آپ صل اللہ علیہ وسلم دے اخلاک نو دیکھونا میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر تو واپس آ رہنے رستے دے اندر جنگل دے اندر بہت زیادہ درخت نے سائے دار درخت دے کے گرمی دا موسمیں صحابہ گیندنے پیارے نبی جی اس جنگل دے اندر دوپیر دا وقت گزار لئے آرام کر لئے صحابہ گیندنے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم جس میں لے مشورہ دیتا ہوں آپ فرمان دے نے آرام کر لو سارے اپنی اپنی جگہ دے آرام کرنواز دے صحابہ گیندنے ایک درخت بہتی گھنی چھاؤں والا اسی پیارے نبی واسطے مخصوص کر دیتا اس درخت دے تھے لے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم آرام فرمان اسی دور دور باقی درختوں تھے لے چلے گئے جس وقت آرام صل اللہ علیہ وسلم لے ٹن لگے نا آپ نے اپنی تلوار اتاری تے درخت دینا لٹکا رہی تھی تے آپ بھی ساؤں گا اس صحابہ بھی اپنے اپنے جا کے تھکے سن سارے ہی ساؤں گا ایک دشمن آیا میرے نبی دا دشمن آیا پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم دا آکے تلوار اتار لیندہ تلوار اتار کے اینج کر کے تلوار نو اٹھا لیندہ تے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم دے سمنے کھڑا ہو جندہ کہندہ اے محمد صل اللہ علیہ وسلم تو ہر موقع دے ہر موقع دے بزاران دے اندر چوکان چرہوان دے اندر تو ہر مجلس دے اندر ایک ہوئی گلو کہنے بس اکو ربی سب کچھ کرنے والا ہے اکو ربی حاج تلوار تے مشکل کچھ ہے آج دس تینوں میری تلوار تو کون بچائے گا ایک گل گئی میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا دشمنے تلوار اینج اٹھائی ہوئی ہے تے ایماران دے تیاری کر کے کھڑا ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنوالیاں تو پوچھنے کے تینوں کون بچائے گا آپ فرما دنے اللہ ہو یعصم و نیم میں نو بچانوالا میرا اللہ ہے میں نو میرا اللہ بچائے گا جس وقت اے بات گئی نا اے یاد رکھ لو جدو بندہ اللہ دی ذات تے توقل کر لے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کے اندھنے حدیث کبسی آنا این دا ذنن عبد بھی اللہ کے اندھنے میرا بندہ جس طرح دا میرے متعلق گمان کر لے میں ہوں بھی کر دیں جدو کہہ دے نا بندہ کہ میرا رب میری گلد سننننننڈا ہے میری مدد کردہ ہے میری دعا قبول کرے گا میں اپنے رب گلو ایک چیز لینی ہے ارش والا رب کے اندھنے جدو میرا بندہ اے کہہ دے نا کہ میں اپنے بندے اپنے رب گلو ایک چیز لینی توقع دے یقین کر لیندہ ہے عرش والا رب گیندہ ہے پھر میں اپنے بندے نوں عطا کر دی ایک یقین کر لیا نا تو اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک جملہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اللہ میں نوں بچائے گا مشکل دے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو یہ عقیدہ دیتا ہے حالات جس طرح دے بھی مرضی ہو جائے تے جیڑا مسلمانے اور ڈول دا اے اے نہیں کی خوشی دے پیچ رب نو پوجھنے تے مسیبت آئی تے پھر چھڑ گیا نہیں حالات جس طرح دے بھی آجان اپنے عقیدے اتے قائم تے دہم رہنے میرے نبی فرماد نے میرے کلو پوچھنے والیا میرا رب میں نوں بچانوالا زندہ ارشانت موجود ہے اے آپ نے جملہ بولیا ہے اللہ رب العالمین نے دے کلو طاقت چھین لئی اللہ رب العالمین نے دے کلو کھڑے ہون دیا تلواراں پکڑن دیا طاقتیں کھو لیا اے دے ہاتھ بچو تلوار زمین تے ڈگ بہن دیئے اے دے ہن پیر اے دا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے اے لڑ کھڑاندہ ہویا کامدہ ہویا زمین تے ڈگ بہا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے تلوار چک لئی آپ فرماد نے دس منوں ہون تو میری تلوار تو تینوں کون بچائے گا مومن دی اللہ دے نبی فرماد نے مثال خجور دے درخت دیئے اے موسم موسم جس طرح دا گرمی دا ہوئے سردی دا ہوئے اے دے پتے نہیں چڑھ دے اے دا حال ایکو جے آئیے میرے نبی فرماد نے مومن دا حال بھی اپنے رب دنال ایکو جے آئیے رہنے حالات مشکل آجان حالات خوشی دے ہون اے دا اپنے رب دنال تعلق ہر وقت ہی قیم رہنے اے پیارے نبی فرماد نے ہن دس میرے نالوں میری تلوار دے کلو تینوں کون بچائے گا ایک جلدی نل کے اندہ ہیں انہوں اپنی اثر کاراں پو لگیں یعنے لات منات عزا پو لگیں تے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے توں نہ معاف کریں تے کوئی بچانوالا کوئی نہیں میں نے کوئی نہیں بچانوالا میرے نبی نے کی فرمایا چلا جا جہاں جہاں نہ دی رحمت نے کیا چلا جہاں جہاں نہ دی رحمت نے کیا مقدے کسے کولوں بدلہ نہیں لیا آج میں دے تُسے بھی آج زین بڑھا کے جانا آج نبی دی سیرت مو اپنا کے جانا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں نا کیونکہ میرے نبی آئے ہی اس واسدے آپ فرما دنے انہما بو اسطلع اتمیمہ مقاریم الاخلاق میں آئے آئے لوگان دے اخلاق ٹھیک کر نواز دے اس سارے لوگ اس طرح دے زین بنا لو کہ میں اپنے دشمن کلو بدلہ نہیں لینا جدو اے عقیدہ ہوئے گا جدو اے نظریہ ہوئے گا یقیناً تیرے دشمن تیرے دوست بن جانگے میرے نبی نے اگل کہیے چلا جا 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 جہانا بھی رحمت کے آر میں قدے کسے کولوں بدلہ نہیں لیا اے جملہ میرے نبی دا اس دشمن نے سنے آئے آپ دے اخلاق دے انہا متاثروں دے وہ تیکن دے اشہدو اللہ اے الہاں اللہ اے اشہدو انہا محمدان عبدو ورسول وہ جڑا گہرا دشمن سی جڑا جاننی دشمن سی میرے نبی دے اخلاق نو دیکھیا تھے ہونو ہوئی پیرے دار بن گیا پتا چلیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو پہ جیا کا دے واسطے کہ ساڑھے اخلاق ٹھیک ہو جان اسی نبی دا کلمہ بھی پڑے ہے تے اسی دل ویچ حسد تے بغض بھی ہے پر آپ پر آدھنال عدابتان تے جناب قدورتان تے نفرتان تے بغاوتان ایک دوسرے دن لڑائی چھڑا ذرا غور کرنا آج میں تینوں چند منٹان دے اندر میں انشاءاللہ تھوڑے کے وقت بچنا میں دسنا چاہنا کہ بہت سارا آج فیدہ سانو ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک اہم پہلو جڑے نا آپ دے آن دا مقصد میں نو تینوں سمجھانا چاہیدہ ہے آپ کیوں آئے نے آپ اس دنیا تے کیوں تشریف لے آئے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے آئے کہ ساڑے اخلاق ٹھیک ہو جان کہ ہو جائے اخلاق ٹھیک نوازتے آئے نے میرے پیارے نبی فرمان دنے انا زیمن انا زیمن میں زامنا اس اپنے امتی دا میں زامنا ایک دنیا تے کوئی کم کرنا ہوئے نا کسے کوئی کرز لینا ہوئے یا کوئی کہنے دا یہ کوئی زامن دے میں میرے بھائیو پیارے نبی نبی نالو وڈا زامن کونے آپ نے فرمایا انا زیمن میں اس اپنے امتی دا زامنا کہ رب زن فیل جنہ کہ جنہ دے فرنٹ تے انہوں رب کلو جنہ دا محل لے کے دیماغ میرے بھائیو ذرا غور کرنا جدو بھی کوئی کلونی باندی ہے نا اوہ دے فرنٹ تے ریٹ زیادہ ہی ہوں گیا پچھے کٹ دے جاندے نے تے پیارے نبی نے فرمایا میں رب دی جنہ دے فرنٹ تے انہوں محل لے کے دیماغ کیڑا بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ بندہ خوش نصیبیں جڑا بندہ دنیا تے آئے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رضا باستے اپنے پائینوں معاف کر دے ہوئے اے دیکھو لو معافی باستے آئے اے بدلہ نہیں لیندہ انتقام نہیں لیندہ اے انہوں معاف کر دیندہ ماشاءاللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر ماشاءاللہ اہل و سہل و مرحبا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زامن ہاں اس بندے دا جڑا بندہ اللہ رب العالمین دے کول اللہ دی رضا واسطے کسے گلو بدلہ نہ لوے بلکہ انہوں معاف کر دے ہوئے میں انہوں جنت میں جو محال لے کے دیماغ آگا اس واسطے آج اسیع عظم کرنا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو سامنے راکے آپ دی سیرت نو سامنے راکے کہ آج تو بعد کسے گلو بدلہ نہیں لینا گالی دا بدلہ گالی بچ نہیں غصرہ دیل بچوں گڑنا ہے بلکہ دی میں ایک حدیث سمجھاما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا بیٹھے ہوئے تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نا آپ نو جمیں اونگ آن دیئے نید آن دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لیتے مسکرار رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کین لگے پیارے نبی جی میرا مام باپ قربان کیوں مسکرائے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو اللہ نے دو میرے امتیم دو پر آرے ہیں قیامت والے دن رب دے سامنے پیشونگے لیکن میں نو رب نے منظر ہونے دکھایا ہے انہو چو ایک بندہ کہہ رہے یا رب خزلی مظلمتی مناخی یا اللہ میرے پائینے میں رہتے بڑے ظلم کیتے نے زیادتیاں کیتے ہیں اللہ میں نو بدلے لے کے دے اللہ رب العالمین کے انہیں کیفہ تصنو بھی اخی کا اپنے پائینے کی کرنا چاہنا ہے تینوں انہیں مارے ہیں مارنا چاہنا ہے گالی دے بدلے گالی دےنا چاہنا ہے ایک اندہ نہیں یا اللہ میں نو مارنا نہیں چاہدہ گالی نہیں دےنا چاہدہ بلکہ میں دکھلو نیکیاں لینا چاہدہ اللہ کے دنے لم یبکہ من حسناتی شئی اے دکھلو نیکی ہے کوئی نہیں زندگی ضائع کر کے آگیا ہے ایک اندہ یا اللہ پھر میرے گناہ اے دے دے رکھ دے میں نو جنت دے دے اس میرے پائینوں جنہیں میرے دے ظلم کی تینے نو دوزر پہ ہی دے یہ جملہ فرما کہ پیارے نبی زارو کتار رون لگ بے آفزل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں قیامت میں ہر بندہ ہی چاندہ ہوئے گا کہ ساڑھے گناہ مہدہ پہار کوئی اور چکل ہے اللہ رب العالمین پیارے نبی نے فرمایا کہ ساڑھے گناہ مہدہ پہار کوئی ہونا اور چکل ہے لیکن لا تذر واضر تم بیزر اخرى کسی نے دوسرے دوسرے نے پہار نہیں چکنا اس واسطے آفزل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں اللہ نے کہا ایر فراسہ کا ذرا اوپر دیکھ انہیں اوپر دیکھئے اللہ رب العالمین نے جنت دا محلے دے سمڑے کیتا ہے اے جنت دا محل جتہوں تک نگاہ جاندی ہے ہیرے جماحرات سونا چاندی انہوں نظر آرہے ہیں کہن دا ہے یا اللہ لے آئیے نبیین اے کیڑے نبی دا محل ہے اللہ نے فرمایا کسی نبی دا نہیں نہ کسی صدی شہید ہے اے محل میں انہوں دینے من عدہ سمانہ ہو جڑا ایدی قیمت ادا کرے گا یہ کہن دا یا اللہ جبات قیمت تھی آئی سارا جہان مل کے بھی ایدی قیمت نہیں ادا کر سکتا اللہ فرمایا کہ تو بھی ایدی قیمت ادا کر سکنے یا اللہ کس طرح بی افوی کا اخی کا اے اپنے پائینل صلح تو کر لے اپنے پائینل ماف تو کر دے اے جنت دا محل میرے گلو لہل ہے اے جلدی نہ لکے اندھے قد افوتو قد افوتو میں صلح کیتی صلح کیتی میں نو ماف کر دیتا ہے میرے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یسلو بین المسلمین اللہ مسلمانہ دے درمیان صلح چاندہ ہے اے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد بھی کہ اللہ دے پیارے نبی فرما رہنے لوگوں میں لوگوں دے اخلاق نو بہتر بنا نواز دے آیا اللہ رب العالمین میں نو تو انو سارے نو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نو اپنا کے انہ دے مطابق زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین